جے سری کرشنہ رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں رینہ سرما میں آج آپ سبھی کے لیے لے کر آئی ہوں سری کرشن اور راجہ موردوج کی کہانی اسی کے بارے میں آج بات کریں گے موردوج راجہ بہت ہی دانی اور آو بھگت والے تھے اپنے در پہ آئے کسی کو بھی وہ خالی ہاتھ اور بینہ بھوجن کے جانے نہیں دیتے تھے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور سبھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولے تاکہ سب سے پہلے سندر سندر اچھی جانکاری ویڈیو آپ سبھی کو سننے اور دیکھنے کو ملے راجہ موردوج کی کتھا کہانی مہا بھارت یود کی سماپتی کے بعد ارجن کو وہم ہو گیا کہ وہ سری کرشن کے سروسویشٹ بھکت ہے ارجن سوچتے کہ کنیہ نے میرے ساتھ رت چلایا میرے ساتھ رہے اس لیے میں بھگوان کا سروسویشٹ بھکت ہوں ارجن کو پتا تھا کہ وہ کیول بھگوان کے دھرم کی ستاپنا کا جریعہ تھا پھر بھگوان نے اس کا گروہ توڑنے کے لیے اسے ایک پرکشہ کا گواہ بنانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے سری کرشن اور ارجن نے جوگیوں کا ویس بنایا اور ون سے ایک شیر پکڑا اور پہنچ جاتے ہیں بھگوان ویشو کے پرم بھگت راجہ مور دوز کے دوار پر راجہ مور دوز بہت ہی دانی اور آو بھگت والے تھے اپنے در پہ آئے کسی کو بھی وہ خالی ہاتھ اور بینا بھوجن کے جانے نہیں دیتے تھے دو ساتھو ایک سی ہے کہ ساتھ در پہ آئے ہیں یہ جان کر راجہ ننگے پاؤں دوڑ کے دوار پر گئے اور بھگوان کے تیز سے ننگمستق ہو آتیتی سیوکار کرنے کے لئے کہا بھگوان کرشن نے مور دوز سے کہا کہ ہم میجبانی تب ہی سیوکار کریں گے جب راجہ ان کی سرط مانے راجہ نے جوش میں کہا آپ جو بھی کہیں گے میں تیار ہوں بھگوان شری کرشن نے کہا ہم تو برامن ہیں کچھ بھی کھلا دینا پر یہ سینہ نر بکشی ہے تم اگر اپنی اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار کر اسے کھلا سکو تو ہی تم ہمارا آتیتی سیوکار کریں گے بھگوان کی سرط سن مور دوز کے ہوش اڑ گئے پھر بھی راجہ اپنا آتیتی دھرم نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس نے بھگوان سے کہا پربو مجھے منجور ہے پر ایک بار میں اپنی پتنی سے پوچھ لو بھگوان سے آگیا پا کر راجہ محل میں گیا تو راجہ کا اترا ہوا موہ دیکھ کر پتی ورتا رانی نے راجہ سے کارن پوچھا راجہ نے جب سارا حال بتایا تو رانی کے آنکھوں سے آرشو بھہ نکلے پھر بھی وہ ابیمان سے راجہ سے بولی کہ آپ کے آن پہ اپنے شیکڑوں پتر قربان کر سکتی ہوں آپ سادھوں کو آدھر پوروک اندر لے آئیے ارجن نے بھگوان سے پوچھا مادھو یہ کیا مانجرہ ہے آپ یہ کیا مانگ لیا کرسن بولے ارجن تم دیکھتے جاؤ اور چپ رہو راجہ تینوں کو اندر لے آئے اور بوجن کی تیاری شروع کی بھگوان کو چھپن بھوک پروسہ گیا پر ارجن کے گلے سے اتر نہیں رہا تھا راجہ نے سوے جا کر پتر کو تیار کیا پتر بھی ماتا پتا کا بھگت تھا اس نے بھی ہستے ہستے پران دے دیئے پرنتو اپنا کی راجہ رانی نے اپنے ہاتھوں میں آری لے کر پتر کے دو ٹکڑے کیے اور شہے کو پروس دیا بھگوان نے بوجن گھرن کیا جب رانی نے پتر کا آدھا شریر دیکھا تو وہ آسو روک نہ پائی بھگوان اس بات پر گصہ ہو گئے کہ لڑکے کا ایک پھاڑ کیسے بچ گیا بھگوان رشت ہو کر جانے لگے تو راجہ رانی رکنے کی منتے کرنے لگے ارجن کو احساس ہو گیا تھا کہ بھگوان میرے ہی گروہ کو توڑنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں اس وے بھگوان کے پیروں میں گر کر ونتی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے میرے جھوٹے مان کو توڑ دیا ہے راجہ رانی کے بیٹے کو انہی کے ہاتھوں سے مروا دیا اور اب روٹ کے جا رہے ہو یہ اچیت نہیں ہے پربو مجھے معاف کرو میں بھگت کا کلیان کرو تب کیسو نے ارجن کا گھمن ٹوٹا جان رانی سے کہا کہ وہ اپنے پتر کو آواز دے رانی نے سوچا پتر تو مر چکا ہے اب اس کا کیا مطلب پر سادووں کے آگیا مان کر اس نے پتر رتن کمر کو آواز لگائی کچھ ہی شنوں میں چمتکار ہو گیا مرت رتن کمر سنگھ جس کا سریر سیر نے کھا لیا تھا وہ ہستے ہستے وہاں آ کر اپنی ماں سے لپٹ گیا بھگوان نے مور دوز اور رانی کو اپنی ورات سوروپ کا درسن کر آیا پورے دربار میں واسودی اکرسن کی جے جے کار گونجنے لگی بھگوان کے درسن پا کر اپنی بھگتی سمارت جان مور دوز کی آنکھیں بھر آئی اور وہ بری طرح بلکھنے لگی بھگوان نے وردان مانگنے کو کہا تو راجہ رانی نے کہا بھگوان ایک ہی وردو کی اپنے بھگتوں کی ایسی کٹھین پرکشہ نہیں لے جیسی آپ نے ہماری لی ہے تتاستو کہہ کر بھگوان نے اس کو آشرواد دیا اور پورے پروار کو موکش پردان کیا ایک ایسی ہی جگہ ہے آرنگ جو 36 گڑ کی رازدانی رائیپور سے قریب 36 کلومیٹر کی دوری پر ہے گیارویں صدی کے بھنڈ دیول مندیر اور مہم آیا مندیر کی وجہ سے آرنگ لوگوں کے بیچ میں کافی مسور ہے دعاپر یوگ میں یہ سہر موردوز نام کی راجہ کی رازدانی نگری ہوا کرتی تھی راجہ موردوز سری کرسن کے پرم بھگت تھے یہ تھی سری کرسن اور موردوز راجہ کی کہانی ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب کریں پلیز ویڈیو کو لائک اور سبی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیر کریں جے سری کرسنا رادے رادے دھنیواد